اسلام علیکم میں ہوں ریحان تاریک اور آپ دیکھ رہے ہیں داستاک اس وقت حکومت اور تحریک انصاف آئینی اور قانونی محاذ پر آپ نے سامنے ہیں تحریک انصاف اسمبلیوں سے استیفے دینے کے بعد ایک بار پھر سڑکوں پر کارکنان کا لہو گرماری ہے ساتھی اداروں کے خلاف منظم مہم چلا کر انہیں متنازع بنا رہی ہے اب پی ٹی آئی نے اداروں میں تائیناتیوں کو بھی متنازع بنانے کا آغاز کر دیا ہے گزشتہ شب وزیراعظم شہباز شریف نے سینئر صحافیوں سے ملقات کی اس وقت پر انہوں نے یقین دلایا کہ نئے آرمی چیف کی تائیناتی قوائد و زوابط کی مطابق کریں گے شریف کے مطابق نئے آرمی چیف کا تقرر وزیراعظم کا اختیار اور وقت آنے پر قوائد و زوابط کے مطابق نئے آرمی چیف کا تقرر کریں گے فوج کے خلاف بات کرنا سازش کے زمرے میں آتا ہے آئین اور قانون میں اس کی سخت سزا ہے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ قومی سلامتی کمیٹی کے علامیوں میں بڑے واسے طور پر لکھا ہے کہ حکومت گرانے میں کوئی سازش نہیں ہوئی اس کے بعد اب کوئی ابحام نہیں گرانا جاتا اس کے باوجود حکومت اس معاملے پر کمیشن بنانے کا سوچ سکتی ہے لیکن اس کا ابھی فیصلہ نہیں ہوا جب فیصلہ ہوگا تو بتا دیں گے عمران خان کی طرف سے اسلام آباد کال کی دھمکی پر وزیراعظم نے کہا کہ جو بھی قانون ہاتھ میں لے گا اس کے خلاف کاروائی ہوگی سرکوں پر انارکی پھیلانے کی اجازت نہیں دیں گے انتقام ہماری ڈکشنری میں ہے اور نہ ہی اس کا ہمارے پاس وقت ہے لیکن قانون اپنا راستہ بنائے گا شہباز شریف کی مطابق انتخابات سے پہلے الیکشن اور دیگر ریفارمز ہوں گی الیکشن ریفارمز پر تحریکہ انصاف کو بھی دعوت دیں گے وہ پارلیمان میں آئیں اور اس پر بات کریں انہوں نے کہا کہ عمران خان حکومت ایک فاشس حکومت تھی ان کے سپیکر ڈیپنی سپیکر نے آئین کو روندہ اب صدر اور گوون ابھی یہ کام کر رہے ہیں وزیراعظم نے کہا کہ نیپ کے حوالے سے ابھی باتچیت چل رہی ہے نیپ کی موجودگی میں سرمایہ کار کاروبار کے لیے تیار نہیں ہے اس پر کام ہو رہا ہے ابھی تک ختم کرنے کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہوا انہوں نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف کو پنامہ کی بجائے ایک کامہ پر سزا ہوئی بھٹو کی سزا کے بعد ججز نے کہا ہی ہوا اب ماضی سے سبق حاصل کر کے آگے بڑھنا ہوگا وزیراعظم کی اس گفتگو کے بعد سابق وزیر اطلاعات اور رہنمہ تحریک انصاف خواہ چوزری نے ٹویٹ کر کے یہ کہا کہ آئین منتخب وزیراعظم کو آرمی چیف اور دیگر تائیناتیوں کا حق دیتا ہے تو تھا حکومت کو ایسی مستقل تائیناتیوں کا کوئی حق حاصل نہیں ہے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ایمپورٹڈ حکومت اگر ایسی تائیناتیوں کے خواب دیکھے گی تو ملک اور ادارے انارکی کا شکار ہو جائیں گے خواہ چوزری کا کہنا تھا کہ اس حکومت کی حیثیت صرف عارضی ہے مستقل تائینات حکومت کرے گی فرواہ چوزری کی مطابق موجودہ حکومت کو اس کا اختیار نہیں ہے یہ اختیار تحریک انصاف کو حاصل ہے سوال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف تائیناتیوں کا اختیار کیوں مانگ رہی ہے سوال تو یہ بھی ہے کہ جب ماضی میں انہیں یہ اختیار حاصل تھا تو اس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھا سکے چیرمن نیپ کو ہر بار توسیقہ سہارا کیوں دیا گیا ان کی حمایت میں فیصلے دینے والے سکندر سلطان راجہ باقبال سرکاری افسر مگر ان کے خلاف فیصلے دینے والے چیف الیکشن کمیسٹر ان کے لئے قابل قبول کیوں نہیں ہے آج تحریک انصاف سکندر سلطان راجہ کی استفعے کا مطالبہ کیوں کر رہے گے اداروں کو متنازے بنا کر ملک میں نفرت کی فضا کو فروغ بے کون رہا ہے اسی حوالے سے ساخلہ شیخ رشید احمد اور سفرہ پی ٹی آئی امران خان کے بیانات جلتی پر تیل کا کام کر رہا ہے چیرمن تحریک انصاف الیکشن کمیشن کے خلاف سڑکوں پر ہے وہ چیف الیکشن کمیشنر سے استفعے کا مطالبہ کر رہے ہیں جبکہ کپتان کے اس بیانیے کو شیخ رشید احمد ملک میں انارکی کا پیش خیمہ قرار دے رہے ہیں سوال یہ ہے کہ امران خان کا مخاطب کون ہے یعنی وہ کس سے یہ کہہ رہے ہیں مطالبہ کس سے کر رہے ہیں چیف الیکشن کمیشن کی تائناتی پر سوالات کی وجوہات آخر کیا ہے اسی حوالے سے پی ٹی آئی سرورہ امران خان خود دعویٰ کر چکے ہیں کہ چیف کمیشن کا نام اسٹابلشمنٹ نے تجمیز کیا جبکہ ماضی میں وہ خود دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ یہ اپوزیشن سے مشاورت کے بعد فائنل کیا گیا تھا چیف کمیشن کا تیرمی سٹنگ تھی اور ہمارا فیصلہ بائی کنسنسس ہو گیا ہے تینوں ویکنسیز پہ چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ صاحب ہوں گے آج الیکشن کمیشن پہ ہمیں اعتماد ہے کیونکہ یہ جو الیکشن کمیشن ہے ہم نے چوائس سے یعنی ہمارا بھی انپورٹ ہے اپوزیشن اور گورنمنٹ کے مل کے مل کے کیا پہلے تو ان کے اپنے تھے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اداروں کو پہلی بار مترازے نہیں بنایا گیا بلکہ چیرمن تحریک انصاف کے نیوٹرل امپائر سے لے کر امپائر کی انگلی کھڑی ہونے کے دعوے ہوئے امپائر کو ساتھ ملا کر کھیلنے کے استلاح بھی پی ٹی آئی نے دی اور اسی دورے حکومت میں شروع کی گئی اداروں کے سیاسی مداخلت پر بھی جشن منایا گیا ماضی میں امران خان صاحب کیسے امپائر کی انگلی کا سہارا لیتے رہے وہ بھی آپ کے ساتھ پر رکھتے ہیں میرا دل کہہ رہا ہے زیادہ سے زیادہ ہفتے کی رات کو امپائر کی انگلی اوپر چلی جائے گی جب امپائر کی انگلی اوپر چلی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے چیرمن تحریک انسام کی جانب سے اداروں کو متنازم بنانے کے اقدامات کے مقاسد کا جائزہ لیا جائے تو حکومت کا دعویٰ ہے کہ امران خان کو خدشہ ہے کیونکہ فورن فرننگ کیس میں یا عدالتوں کے ذریعے ناہل کیا جا سکتا ہے وہ مقدر حلقوں کو بھی بار بار یقین دہانی کر رہے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ ہیں اگر ان سے غلطی ہو گئی تو صدھار لیں جبکہ ساتھ ہی اپنے کارکنان کو اسلام آباد پہنچنے اور سڑکوں پر ہنگام آرائی کرنے کا پیغام بھی دے میں چاہتا ہوں کہ کم از کم بیس لاکھ لوگ اسلام آباد میں پہنچے جب میں کال دوں گا کہ آپ لوگوں کے اندر جا کے ہماری حقیقی آزادی کی تحریک کی تبلیغ کریں جہاں تحریک انصاف اداروں پر دباؤ بڑھا کر اپنی مرضی کا فیصلہ حاصل کرنا چاہتی ہے وہیں اداروں کی جانب سے بھی دو ٹوک پیغام دیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے دباؤ پر احتجاج اور احتجاج پر چیف الیکشن کمیشنر ریمارکس دیئے ہیں کہ ہمیں نئی میں نئی دیکھنا کہ ہر پانچ بندے آئے ہیں باہر یا پھر پانچ لاکھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں فیصلہ میرٹ پر ہوگا کمیشن کسی قسم کا پریشر لینے کو تیار نہیں ہے چیف الیکشن کمیشنر کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ کی آرڈر کے پابند ہیں دلائل اگر مطلقہ ہے تو بے شک چھے ماہ دلائل دیں تاہم ہائی کورٹ نے عدالت کے جو کمیشن کے سماعت ہے اس سے نہیں روکا کہ کمیشن جو ہے وہ سماعت بند کر دے اس کو پرسیڈ نہ کریں پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایسا ہی ایسا ہی ایبسلوٹی نوٹ کا پیغام اسٹیبلشمنٹ کی جادب سے بھی دیا گیا ہے امران خان اور پی ٹی آئی جلد انتخابات کرانے کے لیے فوج پر دباؤ ڈالنے کی پالیسی پر بھی گامزن ہے لیکن مسلح آفواج نے غیر سیاسی رہنے کی عظم کا اظہار کر رکھا ہے دنیوز میں آج خبر پبلش ہوئی ہے سینئر صاحبی انصار ابباسی کی اور اس خبر کے مطابق امران خان میڈیا یا جنگ جوہوں کی تدبیریں الٹی پڑ سکتی ہیں جس کی بنیاد پر اور بنیادی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ پاک فوج اور اس کے سربراہ کے خلاف شروع کی جانے والی جو توہین آمیز مہم ہے خبر کے مطابق ملک کی فوجی اسٹیبلشمنٹ سوشل میڈیا پر جاری اس مہم سے ناراض ہیں دفاع ذرائع کا کہنا ہے کہ ان کے پاس شواہد ہے کہ کس طرح یہ توہین آمیز مہم چلائی جارہی ہے اس کی تفصیلات درست وقت آنے پر سامنے لائی جائیں گی پی ٹی آئی رانوما نے اعتراف کیا کہ پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ ڈالنا چاہتی ہے تاکہ جلد از جلد الیکشن کی راہ ہمبار ہو سکے پی ٹی آئی رانوماوں کے بیانات کے برکس ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا کہنا ہے کہ اس کے پاس مہم چلائی جانے کے تھوس شواہد ہے ادارے کے حوالے سے پروپاگنڈے کے باوجود پاک فوج کی ترجمان نے بھی واضح پیغام دے دیا ہے کہ جہاں آرمی چیف دیکھتا ہے وہی ملک کی سات لاکھ فوج دیکھتی ہے اب اداروں کو متنازے بنانے والے اداروں کے خلاف مہم چلانے کے تحریکہ انصاف پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں اس کے کیا امپلیکیشنز ہوں گے ان کی آنے والی سیاست پر بات کریں گے اس وقت سیدھر اینکر پتار آسمہ شرازی صاحبہ بنے میں جوئنگ کیا ہے السلام علیکم آسمہ شرازی صاحبہ بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے اس وقت عمران خان صاحب تحریکہ انصاف جلد از جلد انتخابات کا مطالبہ کر رہی ہے اور اسی مطالبے کے ساتھ وہ اسلاحباد مارچ کا ارادہ بھی رکھتے ہیں سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ بنیادی طور پر یہ جلد از جلد انتخابات کا مطالبہ ہے کس سے دیکھیں ان کا مطالبہ تو ظاہر ہے کہ حکومت اور اسٹیبشمنٹ اور میں خلال جتنے بھی ادارے ہیں جن پر وہ دباؤ بڑھا رہے ہیں اور مستقل بڑھا رہے ہیں وہ ان سے ان کا مطالبہ ہے اور مطالبہ جو ہے وہ دباؤ کے ساتھ ہے کیونکہ وہ دباؤ بھی اسی طرح سے جو ہے وہ اس کو جو اس وقت سیٹ اپ ہے اس کے اوپر بڑھانا چاہ رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ دباؤ مطالبہ جو ہے وہ اسٹیبشمنٹ سے ہی زیادہ کر رہے ہیں کہ وہ نیوٹرل نہ رہے ہیں یا جس طرح سے ایک طرح سے غیر جانبداری کا وہ کہہ رہے ہیں بار بار تو وہ الیکشنز کی طرف چلے جائیں اور الیکشنز کروایں جو کہ کل بھی آپ نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن نے ایک واضح بیان دیا کہ دوہزار تیز سے پہلے انتقابات ممکن نہیں ہیں اور صرف یہ نہیں کہا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے آج کے کسی قسم کا دباؤ بھی ہم تبول نہیں کریں گے بے شک پانچ ہزار لوگ ہو یا پانچ لاکھ لوگ ہو تو عمران صاحب کا جو لائے عمل ہے سٹریٹیجی ہے وہ یہی لگتی ہے کہ وہ لوگوں کو سڑکوں کے اوپر لے کے آئیں وہ بار بار لوگوں کے ذریعے سے عوام کے ذریعے سے جو ہے وہ دباؤ ڈالیں وہ ایک تشدد کی طرف یا اتصادم کی طرف چیزوں کو لے کے جائیں تاکہ مجبوراً الیکشنز جو ہے وہ اناؤنس کرنا پڑے لیکن اس وقت سوپیال اس سے قدعی مختلف ہے کہ آج بھی جو پاکستان کی حکومت بنی ہے اس کو ہم ایک قومی حکومت کہہ سکتے ہیں قومی حکومت یوں کہہ سکتے ہیں کہ سوائے پی ٹی آئی کے بلکہ پی ٹی آئی کی بھی کسی حد تک اس حکومت کے اندر شمولیت موجود ہے لیکن تمام جو قومی جماعتیں وہ اس وقت حکومت کا حصہ ہے تو ظاہر ہے کہ صرف پاکستان تحریک انصاف اس وقت نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ جو واقعی دیگر جماعتیں وہ بھی پاکستان کی سیاست کے اندر اتنے ہی ایکٹیو ہیں اتنے ہی اہم ہیں جتنے کہ پاکستان تحریک انصاف ہے لہٰذا اگر ایک گورنمنٹ ہے جس کے اندر تمام گروپس ہیں تمام مکتبائی فکر ہیں میرا خیال ہے کہ یہ ایک پریشانی کی بات خان صاحب کے لیے ضرور ہے کہ وقت پر انتخابات جو ہیں جو کہ ہونے چاہیے وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے انتخابات آسما شرائی صاحب آپ سمجھتی ہے کہ وہ اسلام آباد کی طرف بڑھ تو رہے ہوں گے لیکن اسلام آباد سے زیادہ ان کی نظریں پنڈی کی جانے مرکوز ہوں گی جی وہ ظاہر ہے کہ وہ ہمیشہ سے وہ نے سیاست تھی پنڈی کی درف دیکھ کے کی ہے بہت زیادہ کی ہے جب تک آپ دیکھیں گا دیکھتے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے جب تک ایک سفے کی حکومت تھی اس وقت تک پاچھ بھی بہت اچھی تھی جب تک ایک سفے کی حکومت تھی تو عدلیہ بھی بہت اچھی تھی الیکشن کمیشن بھی بہت اچھا تھا چیپ الیکشن کمیشنر جن کو انہوں نے خود پوائنٹ کیا وہ بہت اچھے تھے وہ بھی نیوٹرل تھے غیر جانبدار تھے اور ان کے نزدیک جو ہے وہ کسی کا سٹیمپ ان کے اوپر نہیں تھا لیکن اب جب کہ چیزیں کانون اور آئین کے مطابق ہو رہی ہیں تو اب کچھ میں جو ہے ان کے مطابق ٹھیک نہیں ہے نہ میڈیا اچھا ہے نہ عدلیہ اچھی ہے نہ بہت اچھی ہے نہ اسٹیبشمنٹ اچھی ہے نہ پاکستان کی جو چیپ الیکشن کمیشنر ہے جو الیکشن کمیشنر اچھا ہے تو یہ بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے کہ جب تک آپ ادارے آپ کے ساتھ کھڑے رہے ہیں آپ کی عربات مانتے رہیں تو سب ٹھیک ہے لیکن جیسے کہ عدالتیں آئین کے مطابق ادارے آئین کے مطابق اپنا کام کرنے کی کوشش کریں مداخلت نہ کریں تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ اقزام لگاتے ہیں کہ جی یہ تو سب بکے ہوئے ہیں سب پلانٹڈ ہیں سب ٹھیک نہیں ہے یہ رویہ ان کا پہلے میڈیا کے لیے بھی تھا اس کے بعد پھر وہ وہ میڈیا خاص کرتے ہیں جو تنقید کرتا ہے ان کے ساتھ وہ نے یہی رویہ افتیار کیا اس کے بعد سے آپ دیکھیں کہ عدلیہ کے ساتھ جب یہ فیصلہ ہوا جب وہ خود آئین توڑے تھے جو بار بار سوال کرتے تھے کہ عدالتیں رات کو بارہ بجے کیوں کیوں کھلی تو ان کو یہ پتا ہونا چاہی ہے کہ وہ آئین کو توڑے تھے وہ آئین کے مطابق قومی سمبلی کو کے اندر جو عظم اعتماد کی تحریک ہے اس پر بوکنگ نہیں کروا رہے تھے وہ آئین کے مطابق جو ہے آئین کی خلاورجی کرتے ہوئے اور انہیں کانسٹیوشن کو اپلوگیٹ کرتے ہوئے جو ہے وہ ایک طرح سے سمبلی کو برخاص کر دیا تھا یہ شاید ان کو باتیں یاد نہیں ہیں تو یہ بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے کہ امران خان صاحب ایک سیاسی حقیقت ہے ایک بہت بڑی سیاسی جماعت کے سرورہ ہیں باوجود اس کے ان کے ساتھ بہت بڑی سپورٹ ہے وہ اس وقت سمجھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بہت بڑی سپورٹ ہے پبلک آ رہی ہے جو انٹرنیشنل کانسپریسی کا ناریٹیو وہ نے پبلک کو دیا ہے وہ اس کو ہاتھوں ہاتھ خرید رہے ہیں بائے کر رہے ہیں نکل رہے ہیں شاید یہی سوچ کر وہ اسلاحباد کی طرف مارچ کرنے کا ارادہ یا کال دینے کا ارادہ بھی رکھتا ہے لیکن دوزار چودہ کے ایک سو چھویس روز کے دھرنے کا جب ذکر ہوتا ہے اسلاحباد کے طرف رخ اتنا ایفیکٹیو ہو سکتا ہے جتنا ایفیکٹیو یا فروٹ فول خان صاحب کے لئے ماضی میں تھا دیکھئے ظاہر ہے کہ اسٹیبشمنٹ کی حمایت کے ساتھ تو ایک اور ہی بات تھی جو پچھلا دھرنا ہوا تھا اور پھر آپ نے دیکھا کہ اسیمبلی اور پارلیمنٹ اور پاکستان تیلیویجن اور تمام جگہوں کے اوپر جس طرح سے ایک طرح سے حلہ بولا گیا وہ اپنی جگہ پہ تھا اور اس کے بعد پھر وہ کیسز بھی بنے تھے ان کے اوپرداشت گھردی کے بھی تھے جب انہوں نے اوٹھ لیا تھا تب بھی وزیراعظم صاحبک وزیراعظم کے اوپر وہ کیسز موجود تھے لیکن سب سے اپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر وہ عوام کو واقعی اٹریکٹ کرتے ہیں عوام کو یہ بتانے میں کامیاب ہوتے ہیں کیونکہ کارکردگی کیا ہے تو ظاہر ہے اسٹیبیشمنٹ جو ہے ایک طرح سے ایک اور چانس دے یا ان کے پیچھے کھڑی ہو جائے جیسے پہلے کھڑی تھی یا پھر یہ کہ جس طرح سے انہوں نے پاکستان کے قومی داروں کے سب رہان کے اوپر باتیں کی ہیں یا جس طرح سے ان کے اوپر ان کی پارٹی ان کے ورکرز ان کے سب پوکرز نے تنقید کی ہے ٹرینڈس چلائیں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی سپورٹ ان کو اس طرح سے مل سکتی ہے صرف اور صرف جو ایک اچھی ہیلوی پولٹیکس ہے وہ ضرور چینز کہا سکتی ہے لیکن فران صاحب شاید اس کے طرف نہیں جانا جا لیکن گزرشتر اس وزیراعظم شہباز شریف صاحب نے صحافیوں سے ملقات میں واضح طور پر کہا کہ انہی کی حکومت آئی نہیں اور قانونی تقاضوں کے مطابق نئے آرمی چیف کی اپوائٹمنٹ کرے گی جس کے بعد فواد چوہیس صاحب کا ایک ٹویٹ آیا اور کہا کہ یہ مانڈیٹ تو ان کے پاس نہیں ہے کیونکہ منتخب حکومت کے پاس یہ مانڈیٹ ہوتا ہے کہ وہ اپوائٹ کر سکے چیف کو تو آپ کو لگتا ہے کہ بنیادی طور پر یہ جو جلد دس جلد انتخابات کا مطالبہ ہے جو ہے وہ گورنمنٹ آنے کا مطالبہ ہے تو یہ مطالبے کے پیچھے بھی کہیں نہ کہیں اپوائٹمنٹ والا معاملہ ضرور ہے دیکھئے اپوائٹمنٹ والا معاملہ تو بہت امپورٹنٹ ہے اور جو بھی اس وقت جو تعلقات ان کے خراب ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے یہ تو خود فواد چوہیس صاحب ایڈمنٹ کر چکے ہیں کہ تعلقات ویسے نہ رہے اس لیے ان کی حکومت چلی گئی تو وہ ایک جو سازش بیانیاں تھا وہ تو دم توڑ گیا کہ جب انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمارے آلات اچھے ہوتے تو ظاہر ہے کہ حکومت آج بھی ہم ہی حکومت میں ہی ہوتے تو یہ انہوں نے تسلیم کیا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے نہیں رہے تھے اچھا وہ کیوں نہیں رہے تھے یہ جو دی جی آئیس آئی کی تیناتی ہوئی ہے اس تیناتی کے بعد اس تیناتی کے دوران جس طرح سے اداروں کو استعمال کرنے کی کوشش کی گئی جس طرح سے بیانات دینے کی کوشش کی گئی جس طرح سے تاثر دینے کی کوشش کی گئی تو ظاہر ہے کہ ایک اختلاف تو تھا وہ اپنی جگہ پہ موجود تھا اور وہ آ گیا کہ آپ کس طرح سے اداروں کو اپنی مرضی سے استعمال کرنا چاہتے ہیں جو کہ ظاہر ہے کہ پاچ جیسے ادارے کے اندر یہ ممکن نہیں تھا کہ اس طرح کے دسپلن کو کوئی اور توڑے توڑے آکے یا اس کو توہے وہ توڑنا چاہیے بھی تھا اس وقت ایک سی پوائنٹمنٹ بھی اس کو کیا جا سکتا ہے میں تو اس وقت لکھا بھی تھا لیکن میرا کولم جو ہے وہ اتنا متنازہ بنایا گیا اس کے اور رنگ دے رہی تے باوجود اس کا بیسک یہ ہی تھا کہ آپ اپنے اداروں کو کس طرح سے استعمال کر رہے ہیں اور آپ اپنے اداروں کو اور اپنے معاملات کو اپنی مرضی سے دیکھنا چاہتے ہیں مرضی سے کرنا چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ سب سے زیادہ جو پوائنٹمنٹ کا معاملہ ہے یہ ایک منتخب حکومت یا جس طرح پہلے کے منتخبتی بلکل صحیح بات ہے اسی طرح کیا لیکن ایک سیٹ اپ موجود ہے اس وقت اس کو بنتا ہے کہ وہ کریں گے اور ان کو کرنا بھی پڑے گا یہی سب سے بڑی ساری پولٹکس وہ پاکستان تحریکن صاحب نے اسی کے اردگید کی اور یہی وہ بجاہ ہے کہ اگر وہ تین ساڑھے تین سال تک کام کرتے رہے تو اسٹیبشمنٹ ان کے پیچھے کھڑی تھی جب وہ رہے ورنہ تو جو پارٹی کے اندر لوگوں کا رویہ تھا جو اتحادیوں کے ساتھ رویہ تھا جو خان صاحب کا رویہ تھا میرا نہیں خیال کہ اگر اسٹیبشمنٹ ساتھ نہ ہوتی تو وہ چند مہینے بھی نکال سکتے اس وقت ہر طرح کی کیمپینز کے ذریعے اداروں پر دباؤ بڑھانے کی کوشش کی جاری ہے چیف الیکشن کمیشنر پر جو دباؤ بڑھایا چیف الیکشن کمیشنر کا سٹیٹمنٹ آ گیا کہ وہ کسی بھی قسم کی پریشر کو نہیں لے گئے اب اگر فوج جیسے ادارے کے اوپر پریشر بڑھایا جاتا ہے دباؤ بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو مہازرائی کی سٹریٹیجی ہے یا سیاست ہے یہ سودمن ثابت ہوگی عمران خان صاحب کے لئے یہ برکل سودمن ثابت نہیں ہو لیکن انپوچنٹلی عمران خان صاحب نے ہمیشہ اسی طرح کی سیاست کرنے کی کوشش کی ہے لیکن تب میں اور اب میں بہت فرق تھا تب ان کے ساتھ جو تھی وہ ادارے تھے ان کے ساتھ اسٹیبشمنٹ تھی لیکن اب جو ہے وہ سوٹے علمکل مختلف ہے تو مہازرائی تو کسی صورت ان کو جو ہے وہ سوٹ نہیں کرتی پبلک پاپولاریٹی کی جانتا بات ہے جو ان کا ووٹر سپورٹر پہلے دن سے ان کے ساتھ ہے وہ آج بھی ہے اور چاہر آہتہ بھی رہے گا لیکن وہ ووٹ کے لئے ہوگا وہ سپورٹ کے لئے کتنا آتا ہے سامنے وہ بہت زیادہ اہم ہوگا کہ وہ سسٹین کر پاتے ہیں اس سپورٹ کو دو کہ ان کے پاس سوٹ موجود ہے یا نہیں سسٹین کر پاتے ہیں اور یہ سب سے زیادہ اہم ہوگا کہ وہ جو نیرےٹیب لے کے چل رہے ہیں اس کو بھی وہ سسٹین کر پاتے ہیں کہ نہیں کر پاتے ہیں اور نیرےٹیب میں دیکھیں آج بھی جیسے ان کی تخبیر تھی تو اس میں سادسی خط تو انہوں نے ذکر کیا کہ سادش ہوئی اور ان کی اکوحالہ کہ ادارے کہہ چکے ہیں پاکستان کی پارن آفیس کہہ چکی ہے پاکستان کے ساتھ ادارے کہہ چکے ہیں پاکستان کے اخواج پاکستان کی ترجمان کہہ چکے ہیں یعنی اخواج پاکستان کہہ چکی ہیں کہ کسی قسم کی کوئی سادش جو تھی وہاں پہ محفظ نہیں ایون کے وہ جو امبیسیڈر صاحب تھے جن کے ساتھ بھی خط منتروب کیا گیا انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ایک معمول کی طرح کی چیزیں تھی یعنی جو ابھی اسلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا تو اس کے بعد جو سوٹ دیال آئی تو کوئی سادش کیوں تھی وہ نظر نہیں آئی لیکن آج ان کو پرفارمنس کو بات کرنی پڑی ہے کہ جب خان صاحب پبلک میں جائیں گے الیکشن کے لیے جائیں گے کیمپنگ کے لیے چاہیں گے اب نہیں تو تیر مہینے بعد یا چھے مہینے بعد یا آٹھ مہینے کے بعد تو ان کو پرفارمنس ضرور بتانی پڑے ان کو بتانا پڑے گا کہ پاکستان کے کسان کو کیا آپ نے دیا ان کو بتانا پڑے گا بجلی بہنگی کیوں کی گئی ان کو بتانا پڑے گا کہ آئی ایم ایف جو سٹیٹمنٹ ہے بینک پاکستان کا تاریخ میں پہلی بار ایک ہی حکومت میں آئی ایم ایف کو دیا اور وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی ان کو یہ بتانا پڑے گا کہ آٹا چینی یہ کیوں مہنگا ہوا ان کو یہ بتانا پڑے گا کہ وہ آئی ایم ایف میں چھے مہینے کے بعد کیوں گئے تھے پہلے اگر چلے جاتے تو شاید اس طرح کی شرائط نہ ماننی پڑتی جو کہ باکستان تحریک انصاف نے بعد میں تسلیم کی تو یہ سارے سوالات لیکن شاید آسوانی صاحب وہ اس موڈ میں نہیں ہے کہ وہ اپنی پرفارمنس کے بارے میں بتائیں بتائیں کہ کیا ڈیلیور کیا ان کی گاونرس کیسی رہی اب اس وقت شیخ رشید صاحب بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اگر انتخابات جلد از جلد نہیں ہوتے بس صورت دیگر افرہ تفری کی طرف جائے گا ملک خون ریزی کی طرف جائے گا تو جب اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں تو کیا اس سے یہ دیکھا جائے کہ ultimately ٹکراؤ ہی چاہتی ہے تحریک انصاف یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ تحریک ہے جو ببل کی طرح بیٹھ جائے گی جی میرا نہیں خیال کہ ببل کی طرح بیٹھے گی اور نہ ہی کسی بھی پارٹی کی سپورٹ کو ببل کی طرح بیٹھنا چاہیے لیکن جو شیخ صاحب کے سٹیٹمنٹس ہیں یا باقی لوگوں کے ان کی پارٹی کے اندر ہیں جلاو مارو گھیرو گھیراو یہ سٹیٹمنٹس تو کوئی نئے نہیں ہیں دوہزار چودہ کے اندر بھی آپ کو یاد ہوگا کہ شیخ صاحب نے کیا سٹیٹمنٹس دیئے تھے جلاو نکلو مارو اس طرح کے سٹیٹمنٹس ان کے تھے تو عوام کو یہ بات بہت اچھے طریقے سے پتا ہے کہ آپ کو اگر اکسایا جا رہا ہے جبکہ خود جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ آپ کے ہمارے سب کے بچے تو پاکستان میں ہی رہنے ہیں لیکن ان سب کے کر دیکھا جائے تو بچے کہاں ہیں یہ تو بہت بڑا سوال ہے کہ ہمارے خاندانوں نے یہاں رہنا ہے ہم نے یہاں پہ رہنا ہے لیکن انفرچنٹلی اگر شیخ رشید صاحب یہ بات کریں تو شیخ رشید صاحب کیا اگر ان کی بچے ہوتے ان کے فیملی ہوتی تو وہ ان کو کہتے کہ آئیں جلائیں گھرائیں گھرائیں کریں یہ بہت ہی اہم سوال ہے تو عوام یہ ضرور سوچے گی کہ کس طرح سے اس چیز کو آپ اس کے اوپر ہی رہ سکتے ہیں جلانے اور جھرانے کے اوپر اور چیزوں کو آگے چلنا ہے پاکستان کو آگے چلنا ہے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ پرانی حکومتوں نے بھی بہت بری کیوں گی انہوں نے بھی بہت مس مینج کیا چیزوں کو لیکن جو پچھلے ساڑھے تین چار سال میں ہوا ہے اس کا خمیازہ جو ہے بہت باتنا ہے پاکستان کی قوم پر تو اس کے مطابق یہ عوام کو سوچنا پڑے گا دوسرا ہے جو پاکستان کی دیگر جماعتیں جو اس وقت حکومت میں ان کی بھی کوئی ذمہ داری بن کی ہے ان کو بھی چاہیے کہ وہ پاکستان کے عوام کو ڈیلیور کریں کوشش کریں کہ ان کی جو سوالات ہیں ان کا جواب دیا جائے اور ان کو جواب دے وہ ان کی پٹیسپیشن ہو وہ عوام کے اندر جائیں اور عوام کو یہ بتانے کی کوشش کریں کہ اس وقت پاکستان کے حالات کیا ہیں اور کیسے ان کو ٹھیک کرنا ہے پہلی بار ہے کہ تمام جماعتیں سیاسی جماعتیں بہت شکریہ بہت شکریہ آسما شیرائی صاحب آپ کے وقت کے لئے اسی نینے ایک پرسن تجیعہ کار آسما شیرائی صاحب ہمارے ساتھ موجود یہ بھی ایک کوئیک شاٹ بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں وزیر اعلی پنجاب نو منتخب وزیر اعلی حمزہ شہباز شریف کی حلف سے مطابق آج لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے ایک آرڈر سامنے آیا ہے وہ محفوظ کردہ فیصلہ کیا ہے اور اس کے بعد اب ممکنہ سیاسی صورت حال کیا ہوگی اس پر بات کریں گے اس پر ایک کے بعد ہمارے ساتھ ہوئے ویلکم آئے کٹک سے رہیم یار خان تک پھیلا ہوا میدانوں پہاڑوں ریگستانوں اور وادیوں سے بھرپور یورپ کے کئی بڑے طاقتور ممالک کے برابر آبادی اور رقبے کا حامل صوبہ پنجاب گزشتہ 26 روز سے بغیر کسی سربرا کے چل رہا ہے آج 26 روز کے بعد عدالت نے دوسری مرتبہ گاونہ پنجاب کو حکم دیا ہے کہ وہ جمعیرات کو شب 12 بجے سے قبل خود یا اپنے نمائندے کے ذریعے نئے وزیرالہ پنجاب سے حلق لیں عدالت نے حمزہ شہباز کی بطور وزیرالہ پنجاب حلق پرداری کی درخواست پر گزشتہ روز فیصلہ محفوظ کیا تھا اور وہ محفوظ کردہ فیصلہ آج پڑھ کر سنا دیا ہے چیف جسٹس فہور آئی کورٹ جسٹس محمد عویر بھٹی نے محفوظ کردہ فیصلہ پڑھ کر سنایا اور تحریر مارکس دیے گئے ہیں کہ سابق وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار کے استفعے کی منظوری کے بعد گزشتہ 25 روز سے صوبے کو فعل حکومت کے بغیر شلایا جا رہا ہے دوسری جانب ڈوم انتخاب وزیرالہ پنجاب محمد حمزہ شہباز شریف کی حلق پرداری میں کسی نہ کسی بہانے سے تاخیر کی جاری ہے جو نہ صرف جمہوری اقدار بلکہ آئین کے بھی منافی ہے اور فیصلے میں کہا گیا ہے کہ گوونہ پنجاب آئین کے آرٹیکل 255 کے تحت 28 اپریل کو یا اس سے قبل وزیرالہ پنجاب کے حلف کی عمل کی تکمیل کو خود یا اپنے نامزت کردہ نمائندے کے ذریعے یقینی بنائیں اب اس کے بعد پاکستان تحریکہ انصاف کے پاس کیا قانونی اور آئینی موجود ہے آج ایک بڑی امپورٹن ڈیولپمنٹ بڑی امپورٹن خبر یہ بھی ہے کہ کپتان پاکستان تحریکہ انصاف کی چیرمن عمران خان صاحب جو لاہور میں موجود ہیں آج انہوں نے ایوان اقبال میں ایک تقریب سے خطاب بھی کیا ہے ان کی ملاقات زمان پارک اپنی رہائشگاہ پر سابق چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ساکیب نصار صاحب سے ہوئی ہے اور کبھی امکانات یہی ہیں ممکنہ طور پر کچھ آئینی اور کچھ قانونی آپشنز جو ہے وہ زیرے بحث آئے ہوں گے کچھ معاملات پر ڈسکشن ہوئی ہوگی بڑی امپورٹن چیزیں ہیں اور کیونکہ اس وقت خان کو کچھ قانونی پہچیتگیوں کا بھی سامنا ہے معاملات کو یقیناً بہتر بنانے کے لیے ان کو کوئی گائیڈنس تو ریکوائیڈ ہے بات کریں گے اس وقت سابق جج لاہور ہائی کورٹ ناصرہ جاوید صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے اس پرٹیکلر کیس میں اب کیا سپیس موجود ہے پاکستان تیری کے انصاف کے پاس کہ فرمین اس کو ڈیلے کر سکیں کوٹ کا فیصلہ آنے کے پاس اسلام علیکم ناصرہ جاوید صاحبہ بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے سب سے پہلے تو فرمائیے گا کہ کوٹ نے اپنی آرڈر میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ it is suggested advised proposed that governor shall ensure the completion of the process of administration of oath of the chief minister پنجاب وہ ظاہر ہے وہ خود اوث لے لیں یا پھر اپنے کسی نامزت کردہ نمائندے سے اوث دلوائیں اب اس کو کیا سمجھا جائے لاہور ہائی کورٹ کا حکم ہے جو binding ہوگا گوانہ پنجاب پر یا یہ ایک تجویز ہے گوانہ کو میرے اندازے میں تو یہ حکم ہی ہے دیکھئے جب انہوں نے ایک محفوظ رکھا ہوا تھا اپنا فیصلہ اور آج دس بجے اس کا اعلان کیا اس کا مطلب ہے ایک بہت سوچ بچار کے ساتھ اس کا فیصلہ کیا اور فیصلہ یہی ہے کہ آئینی تقاظہ بھی یہ ہے کہ اگر ایک شخص اٹھا لے وزیر اعلیٰ اٹھا لینی معذر سے اگر وہ جیت جائے الیکشن اور یہ جیتے ہیں اور اس کے اوپر کوئی ایسا اب مسئلہ عدالت میں نہیں ہے کہ جی یہ غلط طور پر جیتے ہیں یا وہاں کوئی ہنگام آرائے کی وجہ سے صحیح ہو نہیں سکا یا دوبارہ کرایا جائے ایسے تو عدالت میں کوئی معاملہ پینڈنگ ہے ہی نہیں اور جب عدالت نے ایک دفعہ یہ ہدایت کر دی کہ جی آپ ان سے حلف لیجے گا اور اگر خود نہیں وہ لینا چاہ رہے تو کسی کو اس نامزد کریں تاکہ ان کا حلف تو پورا ہو ناصر جویل سب پریبیسلی بھی لاہور ہائی کورٹ نے گوونہ پر جاب سے یہ کہا تھا کہ آپ آئیے عدالت میں اور بتائیے کہ کیا وجہ ہے یہ یس اور نو ہو سکتا ہے یا آپ حلف لیں گے یا نہیں لیں گے اگر تو آپ حلف لیتے ہیں تو آپ فوری طور پر جو ہے آئین میں ایسی کوئی شک موجود نہیں ہے کہ آپ حلف برداری کے در تاخیر کریں اگر نہیں تو پھر آپ صدر پاکستان کو وہ وجہ لے کر بھیج دیں تو عمر سرفراس شیبا صاحب نے وہ وجہ لے کر بھیج دی تھی ایک مراسلہ ارسال کیا تھا صدر پاکستان کو اور اس میں جو وجوہات وہ بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا جو پروسس ہوا ہے الیکشن کا یہ غیر آئینی ہے انکونسٹیوچلہ وہ اس کو نہیں مانتے اور اس غیر آئینی طور پر ہوئے پروسس پہ وہ حلف نہیں لے سکتے ہیں یہ وجہ انہوں نے صدر پاکستان کو بتائی صدر پاکستان نے یہ پرائم منسٹر کے سامنے رکھ دی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد جب ان کی پرنسپل پوزیشن ہے گوونر صاحب کی بھی اور صدر پاکستان کی بھی جو انہوں نے پرائم منسٹر کے ساتھ چیئر کی ہے اس کے باوجود بھی اب یہ بائنڈنگ ہوگا گوونر کے اوپر کہ وہ حلف اٹھا لیں ان کا دیکھیں کچھ دن پہلے ہو چکی ہے ووٹنگ میں ان کی اکثریت آئی ہے اور آئینی تقاضی یہ ہے کہ ان سے حلف جو ہے وہ لے لینا چاہیے اور اس میں غیر آئینی اگر کوئی بات ایسی ان کو معلوم ہوتی تھی یا کوئی ایسا مسئلہ تھا جو باعثے کے طلب تھا یا جس کے اوپر شکایت ہو سکتی تھی تو عدالت سے رجوع کرتے عدالت سے انہوں نے کوئی رجوع نہیں کیا ان کے پاس وقت تھا اور عدالت سے اگر رجوع کرتے اور وہاں سے یہ لے لیتے فیصلہ کہ جی سارا ہوا ہے غلط تو پھر تو بات ہی ختم تھی جب ایسا انہوں نے فیصلہ نہیں لیو نہ ان کو رجوع کرنے کا ارادہ بھی تھا کیونکہ اتنے دن تو ان کے پاس تھے تو پھر کوئی امر مانے ہونا چاہیے کہ کیوں نہیں حلف لیکن ایک پٹیشن ضرور آئی جس میں یہ کہا گیا کہ بزدار صاحب نے جو استیفہ دیا وہ بھی غیر آئی نہیں تھا یعنی وہ استیفہ وہ انہوں نے جو پرائم منیسٹر صاحب کو لکھا اصل میں وہ پرائم منیسٹر صاحب کو نہیں لکھنا تھا وہ گورنر صاحب کو پیش کرنا چاہیے تھا جو انکونسٹیوشنل ہو گیا تو اس وجہ سے بزدار صاحب کا استیفہ بھی نہیں جس پر عدالت نے واضح طور پر کہا کہ جو پٹیشنر ہیں وہ ان کے بحاف پر آ رہے ہیں بزدار صاحب کو خود آنا چاہیے تو وہ بھی پٹیشن جو ہے وہ سیٹسائیڈ ہو گئی تھی تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو بنیادی طور پر وجوہات ہیں کہ ایک تو بزدار صاحب کا استیفہ غیر آئی نہیں ہے اور دوسرا یہ پروسس غیر آئی نہیں ہے کیا یہ قابل جواز ہیں دیکھیں یہ تو مسترد ہو گئی ہے جب عدلیہ نے مسترد کر دی اور کوئی جواز واضح نہیں ہے اور اگر دیکھیں ایک بات جو ہے وہ نیت ہو گئی کہ جی انہوں نے دے دیا استیفہ اگر اس میں انہوں نے غلطی کی اور غلط شخص کو بھیجا تو یہ ان کی غلطی ہے اس میں انہوں نے کیا سزا بھوکت نہیں ہے ان کا تو یہ کام تھا کہ یہ جائز طور پر اپنے حق میں ووٹنگ اگر ان کی ہوئی ہے تو ان کو دیا جائے حلف اور جب ووٹنگ ہوئی ہے اور اس کے اوپر ان کی کوئی جو شکایت ہے وہ عدلیہ نے نہیں اس کو انٹرٹین کیا تو پھر مسئلہ کیا ہے یا تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہے ہی سارا غلط یہ پروسیجر یہ غلط تھا جس پہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی آسا جب عویس حبہ آج دیکھیں کوٹ کے ڈسینس کو متنازع بنایا جا رہا ہے اس کے اوپر بحث کی جاری اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ عدالتیں یہ انسٹرکشنز نہیں دے سکتی ہیں آئینی معاملات کے اندر تو کیا یہ بھی جسٹیفائیڈ ہے یہ جو آرگومنٹ دیا جاتا ہے بالکل ایسی بات نہیں ہے دیکھئے تین جو ہے ہمارے ستون ریاست کے وہ ہیں مکننہ اور انتظامیہ اور عدلیہ اور اگر مکننہ اور انتظامیہ جو ہے وہ کوئی غیر آئینی کام کرے تو اس کی اگر آپ نے کرانی ہے تصحیح تو آپ کس کے پاس جاتے ہیں آپ عدلیہ کے پاس جاتے ہیں اور عدلیہ کو متنازع بنانا جو ہے وہ میں سمجھتی ہوں سرہ سر ہے توہینی عدالت اور توہینی عدالت کے سرزد اب یہ ہو رہے ہیں جب عدالت نے ہدایت کیا کہ آپ ان سے حالف لے اور اگر خود نہیں لے سکتے تو کسی کو نامزد کرے تو خود اگر ان کو کوئی محسوس ہوتی ہے رکاوٹ تو نہ کرے کسی کو نامزد کرنے کا جب ان کو بھیج دیا ہے ایک دوسرا الٹرنیٹیو تو ایسا کر لینا چاہیے اور دیکھیں عدالت نے اپنے فیصلے میں باؤنڈ کر دیا ہے کہ آپ اٹھائیس تاریخ تاک حالف لے لیں کیونکہ قانون میں کوئی ایسی شک موجود نہیں ہے کہ اس کو فردر ڈلے کیا جائے تو کیا یہ باؤنڈ کیا جا سکتا ہے گاونہ کو بالکل واضح ہے اور باؤنڈے ساتھ تک ہے نا کہ یا خود لیں یا کسی سے دلوائیے تو خود نہیں لینا چاہتے تو کسی سے دلوائیے اس میں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح عدلیہ کو متنازب بنانا جو ہے نا اس میں ریاست کو بہت نقصان اور تکلیف پہنچنے کا امکان ہے کیونکہ دیکھئے کسی نے جانا ہے اپنے کسی داد رسی کے لیے شہری نے کہاں جانا ہے عدلیہ کے پاس ہی تو جانا ہے اگر ان کو کوئی شکایت ہے انتظامیہ سے کوئی مکنانہ سے ہے کوئی قانون غلط بنا ہے یا کوئی کام جو ہے وہ درست نہیں ہوا تو اس کی درستی کے لیے یا اس کے لیے اس کے علاج کے لیے آپ عدلیہ کے پاس جاتے ہیں اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ عدلیہ کیا جو بھی احکامات ہیں اس کو مان لینا چاہیے اور توہین عدالت کے مرتقب تو ہونا ہی نہیں چاہیے اگر یہ نہیں کریں گے تو یہ توہین عدالت کے مرتقب ہوں گے پھر اس کے اوپر ان کو کوئی توہین عدالت کی سزا اگر سنائی جائے تو اس پہلے دائیے تنازہ کڑا کر دیں گے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ تمام بہت ہی لہر مناسبی دیکھیں اس سے پہلے عدالت نے پریزنٹ اف پاکستان کو کہا کہ گاونر اگر ریڈی نہیں ہے تو گاونر کی جگہ کسی کو نومنیٹ کریں اب گاونر کو واضح طور پر یہ انسٹرکشنز دیں کہ آپ نہیں لے سکتے تو کسی اور کو نومنیٹ کر دیں اگر ایسا نہیں ہوتا بالفرز کل تک بھی کیونکہ آج گاونر صاحب نے بھی جو ہے اپنے جو آئینی مشیر ہیں ان سے مشاورت شروع کر دیئے تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسا راستہ موجود ہے کوئی آپشن ابھی بھی ہے فردر ڈیلے کرنے کا جو مشاورت وہ کر رہے ہیں بلکل نہیں ہے جی جب ہر بات پہ وضاحت آ گئی ہے تو پھر تو یہ توہین عدالت کی مرتقب ہو گیا اور تو کچھ بھی نہیں ہوگا پھر اس کو آر آگے سے متعلق بہت شکریہ بہت شکریہ کے بعد ہمارے ساتھ رہی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ختم ہوئے تین ہفتے ہونے کو ہے اس عرصے میں چیرمن تحریک انصاف سے لے کر پارٹی کے ہر فرد تک ایک ہی سوال پوچھا گیا ہے کہ فرا خان فرا خان کون ہے بہت سارے کیسز سر اٹھا رہے ہیں بہت ساری ریولیشنز ہو رہی ہیں انکشافات ہو رہے ہیں کہ یہ فرنٹ ویمن رہی ہیں یہ کمیشن ایجنٹ رہی ہیں یہ معاملات کو فرنٹ سے لیڈ کر پی رہی ہیں اور پھر ابھی ریسنٹل ایک رنگ روٹ سکینڈل کا معاملہ بھی سامنے آ گیا ہے کہ رنگ روٹ سامنے آتے ہی فرا خان صاحبہ نے وہاں پر موجود زمین کو بیچا اور اس سے کیا منافع کمایا اور وہ ظاہر ہے لاکھوں اور کروڑوں میں نہیں بلکہ عربوں روپے کی جائدادیں بنا گئے سارے سیناریوں کے اندر اور انٹرسٹ کس کا تھا کس کے لیے کام کر رہی تھے یہ سوال آج بھی فواد چواری صاحب سے ہوا تو انہوں نے کیا کہا اس سے پہلے مریم نواز صاحبہ بھی اس کا اشارہ کر چکی ہے کل آج جب سوال ہوا فواد چواری صاحب سے اور مریم نواز نے گزرشتر روز کیا کہا اس کے ایک جلک آپ کے سامنے رکھ پڑے کسی صحافی نے سوال کیا کہ پراغ ہوگی کون ہے عمران خان صاحب عمران خان صاحب نے مو نیچے کیا اور بول لنا دی وہاں سے موگی کے حوالے سے جو سوال ہوا کل مریم میں بھی ذکر کیا اور بقاعدہ اس پر ایس پانٹرز کا مجھے چکتے کہ وہاں پہ بقاعدہ سوال کیا گیا اور خان صاحب بھان گئے ہیں تو آپ کو ہی بتنے اس پر جواب آگے ہیں پوچھا گیا کہ یہ کون ہے ہمیں کیا بتا اگر جن کا دیکھیں بڑی سمپل بات ہے اگر ان کے جن جو مریم نواز حکومت میں ہے ان کے خلاف ایویڈنس ہے وہ کیس کر رہے ہیں کیس کیوں نہیں کر رہی ہیں آج عمران خان سے لے کر نیچے تک ہر ایک سے سوال ہو رہا ہے جواب نہیں مل رہا لیکن جواب تو لگتا ہے کہ جس تیزی سے انکشافات ہو رہے ہیں دینے پڑیں گے پروگرام کا وقت اپنے اقتطاق کو پہنچا آپ سے ملاقات ہوں گے انشاءاللہ کل اپنے رکھیں خیال اللہ حافظ